تو اسے پیمانہ ایمود و فردہ سنندہ آپ جاوے دا پیہم دماغ ہر دم جواہیں دنگی اس میں یہ وقفہ جو ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمالا یہ اس جسم کے ساتھ اس روح کا اتصال اور یہ تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی سو مرس کی عمر یہ ایک وقفہ ہے یہ امتحانی وقفہ ہے تمہیں جانچا جا رہا ہے پرکھا جا رہا ہے ایوکم احسن عمالا اس کو بھی اقبال نے اسی نظم میں خوب بیان کیا ہے کہ قلزمہ ہستی سے تو برہائے مانندے حباب اس لیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں اور نہ صرف واضح رہیں مستحضر رہیں واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز پھر آدمی بھول جاتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کے مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کے زندگی ہے طویل ہے بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون وابقا کلا بل توحبون العاجلہ وتذرون الاخرہ تم اس آجلہ کو پسند کرتے ہو اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ابدی اگر تو یہ معلوم ہو جیسا کہ سورہ انکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کے زندگی ہے کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے پلزو میں ہستی سے تو ابراہ مانند حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا انسان دنیا پرست نہیں بنے گا متا ہے دنیا برتنے کی چیز ہے برتنے کی چیز ہے برتو اسے اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا جانا چاہتا ہوں ایک حدیث میں حضور العجیب نقشکیں چاہے مالی ولی الدنیا لوگو مجھے تمہارے دنیا سے کیا سروکار میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا اپنا گھر نہیں سمجھتا تھوڑی دیر کا سستانہ ہے پھر وہ اس درخت کو چھو خیر بات کہتا ہے اپنا راستہ لیتا ہے اپنی منزل کے طرف پھر وہاں تباہ ہو جاتا ہے پس اتنی اتنا تعلق منزل یاد رہے چنانچہ دوسری بڑی ہیں بڑی پیاری حدیثیں بہت مختصر کی ہیں انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرة دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے خلق لکم معافی سماواتہم معافی اللہ قرآن مجد کہتا ہے اس لیے میں نے کہا تھا ہے خلافت ہمیں دے رہی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا ہے یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہے ہمارے لیے سخرہ لکم سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرة لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے تمہیں بنایا گیا ہے تمہیں پیدا کیا ہے آخرت کے لیے یہ منزل یاد رہے میرا ٹھکانہ وہ ہے میرا گھر وہ ہے میری منزل وہ ہے یہ راہ گزر ہے یہ سفر ہے یہ ایک وقفہ ہے امتحانی وقفہ ہے لیکن اب تیسری حدیث سنیے اور یہ ہے وہ جو اس دنیا کو جو میں نے شروع میں کہا تھا بڑی ٹھوس حقیقت ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے سنجیدہ تخلیق ہے ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا ہے منا ما خلقتہ دا باطلا حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں باؤں گے تو وہاں کاٹو گے یہاں باؤں گی نہیں تو کاٹو گے کیا خاک اس اعتبار سے غور کیجئے یہ دنیا اور حیات دنیوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت بنکر سامنے آتا ہے ہماری سیات دنیوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے پوٹنشلی کیوں کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملے گے تو گویا کہ یہ جو ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تورسہ محشر میں ہے بیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہے یہاں بو محنت کرو کاشت کرو تاکہ وہاں کاشت کرو اد دنیا مگرات الاخرہ اب دیکھئے یہ جو انداز ہے قرآن کا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورِ جو ہماری گستگون کا آج عنوان ہے اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عمل ایک نتیجہ جو صحیح ہے جو قرآن نکالنا چاہتا ہے جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے ایک ہے بلکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی کرتا ہے وہ منفی نتیجہ کیا ہے دنیا دھوکے کی تٹی ہے چھوڑو گھر گرستی کو دفع کرو رب سے لو لگانی ہے یہ شادی کر کے گھر گرستی کا کھکیڑ مول لینا کہاں ایک پیٹ کا پالنا کہاں دس پیٹ لگ جائے پیچھے اسی میں آدمی جو ہے گم ہو کر رہ جاتا ہے لہذا گھر گرستی کو چھوڑو تجدود کی زندگی گزارو پھر یہ تمدن ہر جگہ شر ہے برائی ہے دھوکہ ہے فریب ہے جھوٹ ہے دفع ہو جاؤ جاؤ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر کہیں غاروں میں گفاؤں میں کہیں جنگلوں میں دونیٹا واہ یہ ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلا ہے دنیا میں اور تقریبا تمام ملاحبِ عالم میں نکلا ہے رہبانیت ہے جس کی جس شد و بد کے ساتھ نفی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا رہبانیت ہے فیلسلام اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں نفی ہے مکمل نفی ہے لا رہبانیت ہے فیلسلام فرمایا کہ النکاح بن سنتی یہ میری سنت ہے میرا طریقہ ہے گھرگرسی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت ہے تین صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا صحابہ میں ہر طرح کے لوگ تھے ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بڑے ریشنلسٹ تھے عقل کے حوالے سے بات سمجھنے والے حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر خیل تھے رضی اللہ تعالیٰ کچھ درویش منش لوگ بھی تھے کچھ پر یہ تقوی کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا مغلوب الحال ہم انہیں کہہ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہما ایک عجید سائبل چینیس کنٹراست ہے باپ اور بیٹے میں عمر بن العاص بہت بڑے سیاستدان مدبر عرب نے چوٹی کے جو تین سیاستدان حال پیدا کیے ان میں سے ایک عمر بن العاص ہے وارئر کونکرر سیاستدان لیکن عبداللہ ابن عمر بن العاص بلکل درویش روزانہ روزانہ ساری رات کھڑے ہیں نہ بیوی سے کوئی سروکار نہ کسی سے کوئی سروکار حضور کو اقلاع ملی بلالیا جواب تلبی ہو گئی یا عبداللہ اولا مخمر اندک تسومت دہر متقوم اللہ اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے تم ساری رات کھڑے رہتے ہو رودانہ رودانہ رکھتے ہیں کیا کہتے ہیں جی حضور ایسا تو ہے لا تفعل مت کرو ہر بھی فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا دیکھو تم پر تمہارے اس جسم کا اور نفس کا بھی حق ہے اسے آرام بھی دو اس کی ضروریات بھی پوری کرو اس کی دیکھ بھال بھی کرو یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی پھر تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے کسی صحابی نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر بن لاز کی بیوی کو کہ وہ بالکل جیسے کہ ملک اچہلی حالت میں تھی مجھا ہی کیا حال پلا رکھا وہ کہا کہ آپ کے دوست کو تو کوئی غرص ہے ہی نہیں سرے سے ظاہر بات ایک مسلمان بیوی اور کس کے لیے وہ سنگھار کرے گی جب شوہر ہی کو کوئی کوئی دلچسپی نہ ہو اس سے غرص ہی نہیں لا تفعہ رات کو سو بھی دیکھو مجھے میں رات کو سوتا بھی ہوں نماز پڑھتا بھی ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں ناغے بھی کرتا ہوں دیکھو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں دو دن دو دن روزے رکھ لیا کرو حضور مجھے اور تھوڑی سی اجازت اچھا ایک دن ناغہ ایک دن روزہ سوم دعوت اس سے آگے کی اجازت نہیں اسی طرح تین حضرات سرا سراہ پن آتا ہے حدیث میں بخاری شریف کی روایت ان پر بھی کوئی ایسا ہی غلمہ ہوا رحمانیت کا ترک دنیا کا انہوں نے آکے ازواج متحرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات نماز پڑھتے ہیں کتنا دو سوتے ہیں مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں لفلی وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھی حقیقتت بھیان کرتا ہے اب دیکھئے ایک عجیب ذہنیت انہوں نے دیکھا یہ تو کم ہے ان کے اندازے کے ادوار سے تو بہت کم ہے لیکن یہ کہ اپنے آپ کو درہا تسلیح حضور کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ تو معصوم ہیں آپ کسے گناہ نہیں ہوا کوئی خطہ نہیں ہوئی آپ کے لئے تو یہ اتنی عبادت ہمارے لیے تو کافی نہیں ہے اب تو گناہ کار ہے ایک نے عہد کیا کہ میں کبھی نہیں سونگا رات بھر کھڑا رہا ہوں دوسرے نے کہا کبھی ناغہ نہیں کروں گا ہر روز روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا میں شادی بیعہ کے کھکیڑ میں پڑھوئے گئے نہیں حضور کو اطلاع مل گئی طلب فرمایا ڈانٹا آپ نے آپ لوگوں نے یہ کہا ہے جی ہاں ہم نے کہا تھا واللہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماغ بھی ملتا ہوں روزے رکھتا بھی ہوں ناغے بھی کرتا میری گھر گرستی کی زندگی ہے میری بیویاں ہیں یہ ٹکڑا جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے ختمے میں اس حدیث کے سکڑے کے ساتھ یہ دو علیہ دہ حدیث ہیں بالکل اور یہ ٹکڑا اس طویل حدیث کا ہے جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یہ تو میں نے حدیث کے حوالے سے آپ کو جو ملفی طرز عمل گریس دنیا سے تعلق ملقطے کرنا پسپائی گریس سرار اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لئے رہ گئی کھیلیں کودیں عیش کریں جو سلیم الفطرت نیک لوگ تھے وہ تو گئے لہذا ان کو کوئی روک روک کرنے والا ہی نہیں کوئی پجھنے تاشنے والا نہیں ظالم جو چاہیں ظلم کریں اور جس طرح چاہیں شریر جو ہے شرارتیں کریں قرآن مجید میں سورہ حدید اس اعتبار سے نہایت عظیم صورت ہے کہ وہاں یہ آیت بھی بہت ہی شاندار انداز میں آئی ہے مطاع الغرور والی خاصی طویل آیت بن کر آئی ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا چار جگہ تو حیات دنیاوی کو کہا گیا ہے صرف لہو و لعب یا لعب و لہو لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر بیس اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاقرن بینکم و تکاسرن فی الانوال والاولاد پانچ الفاظ کے حوالے سے اس حیات دنیاوی کے کچھ حقائق بیان کیے گئے عام طور پر سرسری طور پر لوگ گزر گئے ہیں محاورتا جب بھی آتا ہے محمد لہو و لعب لعب و لہب وہ تو چار دے گا ہے یہاں تین الفاظ مزید آئے ہیں اور ترقیب کیا پہلے لعب ہے پھر لہو ہے سورہ انکبوت میں لہو و لعب یہ در حقیقت ایک طرح سے محاورے کی شکل اختیار کر گیا تماشا اور کھیل لیکن نہیں یہاں ترقیب کچھ اور ہے اس پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ ایک عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے حیات دنیاوی کے پانچ ادوار جن میں سے ہر دور میں ایک شئے انتہائی اہم ہوتی ہے توجہ کا مرکز بنی ہوتی ہے ابتدائی دور ہے بلکل بچہ بھی ہے کھیل بس لعب اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکاری نہیں زندگی کے تل خقائق ابھی اسے معلوم نہیں بھوک لگی تو رو پڑے ماں نے دودھ پلانا ہے کھلانا ہے ان سے تو کچھ نہیں کرنا اسے وہ لعب ہے کھیل لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نیرہ کھیل معلومانہ کھیل نہیں رہتا اس میں تلزز سنشل گریٹیفیکیشن کا انثر شامل ہو جاتا ہے اب اس کے کہاں لہو اعلمو انمال حیات الدنیا لعب و لہو ذرا آگے بڑھئے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے بناو سنگھار میرا لباس فیشن کے مطابق ہو کہی ایسا نہ ہو وضاک وڑے اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشس ہوگا اپنے ہیر کٹ کے بارے میں بہت کانشس ہوگا ہر چیز کے بارے میں بہت کانشس زین ہے تو مناؤ سنگھار عرائش زبائش اس سے ذرا آگے گئے تکاثر فی لموال واللہ تفاقر مینکم یہ سمجھئے کہ تقریباً تیس برس کے عمر جب انسان کی ہوتی ہے اب فخر تفاقر یا دولت پر فخر ہوگا یا نصب پر فخر ہوگا یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا اپنی چودرہ پر فخر ہوگا تفاقر جس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی بڑا ریالسٹک ہو جاتا ہے انسان پھر یہ جو چوتھی سٹیج تھی اس میں تو یہ کہ موچ نیچی نہ ہو چاہے سب کچھ میں اپنا خرص کر دوں دعو پر لگا دوں لیکن کہ موچ نیچی نہیں ہوگی آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر حوکہ لگ جاتا ہے آدمی کو مال اور اولاد کی کسرت 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 اب یہ ہوتا ہے کہ موچ نیچی کیا اس مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حل نہیں مال آنا چاہیے اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے آخری پارے کے سورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی دس دسلیں کھا سکیں اتمنان سے بیٹھ کر تب بھی سبر نہیں بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں لیکن تکاثر جو ہے تکاثر مال وہ پیچھا دی جو ہے حتی زرطم المقابر یہاں تک کہ قبر تک جاپ قبر میں اتار دیا جائے جب تک ٹانگیں صرف لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں اس کے بعد تشبیح دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے ایلمو انمال حیات دنیا لعبن ولہبن وزینتن و تفاخرن بینکم و تکاثرن فی الانوال والا اولاد اب کس کو کمپیئر کیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی